دوستو نمسکار دوستو کورونا کے اس دور میں لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں بھی کیا ہم سب سرکشید رہ پائیں گے کیا لوگ ڈاؤن ہٹتے ہی ہم سبھی کورونا سے بچنے کے اپائیوں کو ٹھیک اسی طرح سے فولو کر پائیں گے جیسا پہلا کر رہے تھے یہ کچھ ایسے اہم سوال ہیں جن پر آج ہم چرچہ کریں گے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی طرف سے آپ جو کچھ بھی کہنا چاہیں کمنٹس میں ضرور کہیے گا دوستو بڑی بات ہے کہ لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں کس طرح کے حالات ہوں گے اور کیا ہم ان حالاتوں میں رہ کر بھی کورونا سے بچ پائیں گے دوستو کیمرج ویشو ویدیالے کے پروفیسر ویلیمز کے مطابق اگر لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں بھی سبھی لوگ سمانے جیون جیتے ہیں ایک ویسی ہی نارمال لائف جیتے ہیں جیسی کورونا کے دور سے پہلے جی رہے تھے تو پھر کورونا کی ایک سیکنڈ ویو اٹھے گی جو پھر سے حالات کو خراب کر دے گی تو دوستو کیا کیا جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوستو اور ہم صرف سرکار کے بھروسے ہی سب کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری کوششیں پرسنل لیول پر ہونی چاہیے ہمیں خود سے رولز کو فولو کرنا ہوگا ہمیں خود سے سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنا ہوگا فیزیکل ڈسٹنسنگ کو بھی مینٹین کرنا ہوگا لیکن دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں یہ اتنی آسانی سے سنبھہ ہو پائے گا لوگ ڈاؤن کے دور میں بھی لوگ رولز کو توڑتے دیکھے گئے ہیں تو لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں کیا سچ میں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین رہ پائے گی اور دوستو صرف لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں ہی کرونا چلا گیا ایسا بالکل مت سمجھئے گا کیمبریج یونیورسٹی کے پروفیسر کی بات کو ہمیں یہاں پر پوری طرح سے یاد رکھنا ہوگا اور دوستو یہاں پر ہم سب کی پرسنل ڈیوٹی بھی بن جاتی ہے کہ ڈسٹنس کو ضرور مینٹین کریں اور دوستو ایسے میں ایک بڑا اپائے نکل کر جو سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیلی میڈیسن کا جہاں دوستو سال دوہزار ساتھ سے ہی دیش میں اس مدے پر لگاتا ریسرچ کی جا رہی ہے ابھی بھی اس مدے پر ریسرچ اور بہت کی جانا باقی ہے لیکن پھر بھی اگر ٹیلی میڈیسن کو اپنایا جاتا ہے تو اس کے تحت ہمیں کرونا کے بعد کے دور میں ایک پڑی مدد مل سکتی ہے دوستو لیکن اس کے لیے الیکٹرونک ہیلتھ ریکارڈز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ڈیجٹائی دیشن ہونی بہت ضروری ہے اور وہ ایک بہت لمبا بہت ہی جٹل پروسیس ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہو پائے گا دوستو سالیے سب سے پہلے ٹیلی میڈیسن کو سمجھتے ہیں اس میں دور بیٹھا ایک ڈاکٹر انٹرنیٹ یا کال کے ذریعے کسی مریض سے بات کرتا ہے اور اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے اچھا اپائے ہیں اور اسے ہمیں اپنانا ہوگا پوری طریقے سے لیکن دوستو کچھ اسپطالوں کے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹیلی میڈیسن کو پوری طرح سے اپنایا جاتا ہے تو جو ریکارڈز مینٹین ہوں گے الیکٹرونک ان سے کہیں نہ کہیں جو ڈیٹیلز ہیں ہسپٹل کی وہ باہر آ جائیں گے اور بہت سارے ایسے ہسپٹلز ہیں جو اپنے ریکارڈز کو اپنے ڈیٹیلز کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے ہیں تو دوستو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپطالوں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی بھی یہاں پر یہ ذمہ داری بنے گی کہ وہ بھی دھیرے دھیرے پاردرشیتہ کی اور بڑھیں یہاں پر ایک عام انسان کی بھی ذمہ داری بڑھے گی کہ وہ بھی ٹیلی میڈیسن کو پڑھے دیکھے سمجھے اور اس کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں دوستو بڑی بات یہ ہے کہ صرف سرکار کے بھروسے چھوڑ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے اور ایسے میں ہندوستان کے اندر حالانکہ سوشل ڈسنس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ لگاتار ایسے موقع بھی دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پر پولس لاتھیاں چالا رہی ہیں بھیڑ پر دوستو یہ وہ درشے تھا جو کی سچ میں حیران کر دینے والا تھا اور یہی درشے اگر لوگ ڈاؤن کے بعد میں اگر دکھائی دیتا ہے تو سمجھ یہ کیا حالات ہوں گے تو دوستو بڑی بات ہے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا ہمیں یہاں پر سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے جیون کو اور زیادہ آسان کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتاؤں کہ یہ تائیوان کے اندر اتنا زیادہ کرونا نہیں پھیل پایا لیکن اس کے لئے سرکار کے تو اہدیات تھے ہی اس کا سب سے بڑا ریزن تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماسکہ نورمل لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں سینیٹریزیشن لگاتار کرتے ہیں تو دوستو ہمیں بھی ان سب چیزوں کو اس طرح کی پریکوشنز کو اپنی لائف میں اتارنا ہوگا اور دوستو یہ ایک میری سب سے غزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی بھی وقتی آپ کو سوشل اتوہ فیزیکل ڈسٹنس مینٹین کرنے کی بات کہتا ہو نظر آ جائے ہو سکتا ہے آپ اس کا سمرتھن نہ کریں میں آپ پر چھوڑتا ہوں لیکن آپ سے میری غزارش ہے کہ آپ اس کا ویرود قدعی نہ کریں وہ انسان جو کچھ بھی کہہ رہا ہوگا وہ اپنے لیے بھی اور آپ کی لیے بھی بھلے کیلئے کہہ رہا ہوگا تو دوستو یہ ہمارے سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ ڈاؤن ہٹ جانے کے بعد میں ہم سبھی انہی روس کا اچھی طرح سے پالن کریں جس سے کرونا کے خاتمے میں مدد ملیں آج کے لیے اس رپورٹ میں اتنا ہی مجھے دیجئے زیادت تمسکار